نا تے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بسی سی بات تیسے گھر میں میرے راہمت ہوگی نا تے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بسی سی بات تیسے گھر میں میرے راہمت ہوگی ایک بسی سی بات تیسے گھر میں میرے راہمت ہوگی رچوں بچوں میں بھی کسی سی سی بات تیسے گھر میں میرے راہمت ہوگی کہی جاسی کہی طاہا کہی بل لیل آیا کہی جاسی کہی طاہا کہی بل لیل آیا کہی جاسی کہی طاہا کہی بل لیل آیا ارے جس کی قسم میں میرا راہمت ہاتھا ہے جس کی قسم میں میرا راہمت ہاتھا ہے کسی سی بات تیسے گھر میں میرے راہمت ہاتھا ہے جس کی قسم میں میرا راہمت ہاتھا ہے کسی سی بات تیسے گھر میں میرے راہمت ہاتھا ہے اور یہ سنا ہے سنا ہے یہ سنا ہے یہ سنا ہے یہ بہت بہت بار اندھری ہوگی کہ قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل آئے آئے سبان اللہ جنہاں فرمائش کیتی ہوتے ہاتھ اٹھا رہے نہیں تو تجھے بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کہ قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل وہاں سر سارے آئے دل کی چھے دل کی زیرت ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل وہاں سر سارے آئے دل کی چھے دل کی زیرت ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا میں کھلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے اتھے دے بیٹھے ہی مندن آلے نہیں میں کیمرے آج بھی کہہ رہا ہوں کھلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو ہسنے کے باپا دی جا کی ست ہوگو کھلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے کھلد میں بس ہسنے کے باپا دی جا سکتا ہے تو ہر چیز تمہاری ہوگی ان کے گھو جاؤ ان کے گھو جاؤ ان کے گھو جاؤ ان کے گھو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی سارے اعزاز خزیلت والے آج یہ کہہ رہے ہیں گندل صاحب سیفور ایمان صاحب طاہر صاحب زیغم صاحب چوزی زیا صاحب چوزی طاہر یہ صاحب دیکھو محفل ناچ صاحب دنیا داروں نے کیا جانا ہے یہ گل ذہن چھ رکھ رہا ہے ایک گڑا کوئی جلاس ہو گیا دوسرا دنیا داروں میں یہ حضور دی محفل ہے یہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں یہ سارے اعزاز خزیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کر کیونکہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے لیں میں ہوں سرکار محمدی دنگر کا میں ہوں سرکار ہن سرکار ہن سرکار دنگر کا ہن سرکار خزیلت والے تاہتا ہن سرکار